تصویر بدل رہی ہے یہاں پر کہانی بھی بدل رہی ہے دھیان سے دیکھئے لال کلہ لال کرسی یہ ہے تین نمبر کرسی اور یہاں پر کیا تھا لال کلے پر آئیو جیت ستتر و سوہتندرتا دیو سماروں میں ایک تصویر خبر بن گئی پورے دن ایک تصویر پر جم کر راجنی دی گئی سیاست اور وار پلٹ وار کی شروعات اس خالی کرسی سے ہوئی لال کلے پر سماروں کے دوران سوشل میڈیا پر اس خالی کرسی کی فوٹو جم کر شیئر کی گئی پردان منطری موڈی نے ترنگا پھر آیا تو کرسی خالی تھی پردان منطری ردیش کو قریب قریب 90 منٹ سمبودت کیا تب بھی کرسی خالی رہی اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ آخر اس خالی کرسی کا پولٹیکل کنیکشن کیا ہے اس کرسی پر لگی پرچی پر ایک نام لکھا ہے نام ہے کانگریس ادھیکش ملکارجن کھڑگے کا جو راجزوہ میں نیتا بپکشمی ہے پروٹیکال کے تحت لال کلے میں ملکارجن کھڑگے کے لیے کرسی ریزرو تھی لیکن کھڑگے نہیں پہنچے اور جب وہ نہیں آئے تو سوشل میڈیا پر جم کر راجنیت ایک بیعاد اور بیواد ہوا بی جے پی پروکتہ شہزاد پونہ والا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ لکھا یہ بہت دربہ کے پون ہے کہ کانگریس نیتریت نے سوہتنطرتہ دیواز کارکرم کا بہشکار کیا بھارت سے کیا دشمنی ہے مودی ویروت میں دیش کا ہی ویروت اس کا جواب کانگریس پروکتہ پوان کھیڑا نے دیا انہوں نے لکھا بی جے پیس باستے ناراضے کی کھڑگے جی پی ایم کے لال کلے کے بھاشن میں موجود نہیں تھے کیا پی ایم کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے روڈ کی ویوستہ کے قارن کھڑگے صاحب کو پارٹی مخیلے تک دھوجیرون سماروں کے لیے پہنچ پانا اسمبھب ہو جاتا کیا ہم اس سوہتنطرتہ دیواز پر اپنے مخیلے میں دھوجیرون کرنے کی آزادی نہیں ہے ملکر جن کھڑگے کی کرسی لال کلے کے برانگر میں لگی تھی لیکن وہ کانگریس آفیس میں تیرنگا پھیرا رہے تھے بی جے پی گنیتہ اسی پر سوال کھڑے کر رہے ہیں اسے لے کر بی جے پی اور انڈیا آلائنس کے بیچ جم کر سنگھرچ ہوا بی جے پی نے اسے دیش کے سممان سے جوڑ دیا کھالی کرسی پر کیسے ہوئی زمانی جنگ ایک ریل کے ذریعے نکھاتے ہیں ویپکش کا گیر جمعیدارنا رویہ گمنڈیا گٹ بندن کا اہنکار اور گمنڈ ایک بار پھر دیکھنے کو ملا اور لوگتانترک مولیوں میں اور لوگتانترک ویوستاؤں میں جنس کا وشواس نہ ہو دیش کے ساتھ جو کھڑے نہ ہو اور پہلے ہر گھر ترنگا بھیان سے بھی اپنے آپ کو کٹ لیا آج اب موڈی جن ترنگا جھنڈا لے رہا نہ تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پندرہ اگستی جو سپیچ آج پردھان منتری نے دی وہ وشد راجنیتک چنانوی بھاشر تھا دیکھئے یہ گمنڈیا پارٹی ہے کانگریس اور گمنڈیا گٹ بندن اس کو اتنا گمنڈ ہے وہ موڈی جی کو دیکھنا نہیں چاہتے میں گنتی کر کے بتاؤں کون کون لوگ اپسنٹ کے آج منتری منڈل کے بھی بتاؤں کیا مطلب یہ کہاں ہم نے راجنیت کو پہنچا دیا کی پندرہ اگست کی اس سبھا میں اگر ایک ویتی نہیں پہنچتا کتھی پائے کارانوں سے تو یہ ہماری لئے خبر ہو گئی کھڑکے ساپ کے کچھ میرے کو لگتا ہے وہ آنکھ میں کچھ انہوں نے کہا کسی نے کہا تھوڑی سی وہ پرابلم آئی ہے تو اس کو ذرا دیفا لیں دوہزار چوبیس میں کرسی پر کون ہوگا اس کو لے کر چرچہ ہے اور ابھی کرسی پر کون نہیں تھا اس کو لے کر چرچہ ہے یہ تو راجنیتی کی بات ہے لیکن ابھی بھی آپ کو مول سوال کا جواب نہیں ملا ہوگا آپ کے من میں بھی سوال ہوگا کہ آخر ملکہ جن کھڑکے لال کلے کیوں نہیں پہنچے اس سوال کا جواب خود کھڑکے نے دیا ہے میرے آنکھوں کا تھوڑا پرابلم ہے گھر پر 920 کو جنڈا لگانا ہے اس پر اس کے پروٹوکول کے حساب سے پھر میں کانگریس آفیس میں آ کے یہاں پر بھی جنڈا پھرانا ہے یہاں پر تو میں پہنچی نہیں سکتا تھا اور ان کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے پرائی مینسٹر جانے تک دوسرے کس کو بھی نہیں چھوڑتے آج یہاں پر کانگریس آفیس کے پاس بھی ہوتا ہے یہ سمجھ کے لئے میں نے وہاں پر جانا کچھ اتنے سمجھا کیونکہ سیکیورٹی کے وجہ سے سمجھ گئے آپ کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی راجنیتی میں پورا کھیل کرسی کا ہی ہے اگر کرسی پر کوئی بیٹھا رہے تو اسے خالی کرانے کے لئے سیاسی گناہ بھاگ کیے جاتے ہیں داؤں پیج نلائے جاتے ہیں لیکن کرسی خالی رہ جائے تو پھر قصہ آج جیسا ہو جاتا ہے سوال پوچھے جاتے ہیں کرسی خالی کیوں رہی؟ موسیقی